بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نائم اور آج ایک بہت زبردست قسم کی ویڈیو لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہم نے یوٹیوب سے پیسے کمانے ہیں آج ہم دیکھیں گے کہ یوٹیوب سے ارننگ کے لیے آپ کو کن باتوں کا خیال رکھنا ہے اور یہ بھی ساتھ ساتھ ہم باتیں کریں گے کہ جو لوگ یوٹیوب پر آرڈی کام کر رہے ہیں وہ کن وجوہات کی بنا پر پیسے نہیں کما پا رہے ہیں دوستو ہمارے ہاتھ تقریبا ہر بندہ جو ہے وہ یوٹیوب سے پیسے کمانے کی خواہش رکھتا ہے لیکن بہت سو لوگ ایسے بھی ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ پڑے لکھے نہیں ہیں ہم ہائیلی کوائلی فائیڈ نہیں ہیں اور ہمارے پاس کوئی ہنر نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم یوٹیوب سے پیسے نہیں کما سکتے ہیں تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا خیال ہے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے اگر آپ کے پاس کوئی بھی ہنر ہے چاہے آپ کھیتی بڑی کر رہے ہیں چاہے آپ موٹر وائنڈ کرنا جانتے ہیں چاہے آپ لکڑی کا کام جانتے ہیں چاہے آپ موٹر سیکل ٹھیک کرنا جانتے ہیں یا آپ کمپیوٹر رپیر کرنا جانتے ہیں یا کوئی بھی کسی قسم کا کام آپ جانتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی سکیل ہے اور ایک ادر آپ کے پاس موبائل فون ہے اور تیسری چیز جو آپ کو چاہیے ہے وہ ہے انٹرنیٹ اگر یہ تین چیزوں کا مجموع آپ کے پاس ہے تو یقیناً آپ پیسے کما سکتے ہیں لیکن اس کے لیے صرف اور صرف ایک چیز چاہیے ہے وہ ہے آپ کا ارادہ یعنی آپ پیسہ کمانا چاہتے بھی ہوں یاد رکھیے گا یوٹیوب ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو آپ کو بہت زیادہ ارننگ دیتا ہے لیکن بہت زیادہ محنت بھی مانتا ہے یہ کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے کہ جہاں پر آپ رات کو دو چار ویڈیوز بناؤ گے اور ایک مہینے بعد ملینئر بن جاؤ گے ایسا تو بالکل نہیں لیکن اگر آپ مستقل مزاجی سے کام کرتے رہیں گے اپنا کانٹینٹ خود بنائیں گے کسی کا کاپی نہیں کریں گے اور تمام رولز اور ریگولیشنز کا خیال رکھیں گے اور یہ کوئی میٹر نہیں کرتا کہ آپ کے پاس کوئی بہت زیادہ زبردست قسم کا کیمرہ نہیں ہے آپ عام موبائل کا فون جو ہے لگز بناتے ہیں اور ارننگ کر رہے ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جو گاؤں میں چھوٹ چھوٹ چیزیں آپ دکھاتے ہیں اگر آپ جو بھی آپ کے پاس سننر ہے اس کو دکھائیں لوگوں کو بتائیں آپ کے اردگز جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ کے لئے روٹین میٹر ہیں آپ کے لئے عام چیزیں ہیں لیکن یقین مانیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان چیزوں کو بڑا خاص سمجھتے ہیں ان کے لئے وہ چیزیں بہت قیمتی ہیں اور وہ ان کو جاننے میں دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں تو یقیناً آپ اپنی چیزوں کو جو آپ کے اردگز ہیں ان معمولی مت سمجھیں ان کو کیمرے میں ریکارڈ کریں اس کے بارے میں ڈسکرائب کریں تھوڑا سا بولیں اور پھر اس کے بعد اس کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کریں تو یقیناً آہستہ آہستہ آپ کامجابی کی طرف گامزن ہو جائیں گے ایسا کچھ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ ہائلی کوالیفائیڈ ہوں یا آپ نے پرینکس چھوٹ کرنے ہیں یا آپ کے پاس بہت زبردک سسم کا کیمرہ ہونا چاہیے ایسا کچھ نہیں ہے آپ آغاز عام ایکوپمنٹ سے بھی کر سکتے ہیں صرف چیز ایک چاہیے ہے کہ آپ نے جب ریکارڈنگ کرنی ہے تو کانٹینٹ آپ کا اپنا ہو کسی کا کاپی نہ کیا ہو اس کے بعد ضروری بھی نہیں کہ آپ سکرین پہ آئیں آپ اپنی آواز کے ذریعے چیزوں کو ایکسپلین کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں لیکن سکرین پر آنے سے گبرائیں مت کچھ نہیں ہوتا ایک یا دو ویڈیوز میں آپ کو تھوڑی سی ہیزیٹیشن محسوس ہوگی کانفیڈنس لیول آپ کا کم ہوگا لیکن جیسے جیسے آپ کام کرتے جائیں گے آپ کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ امپروو کرتا جائے گا آپ کو بولنے میں دشواری جو ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جائے گی صرف اور صرف پیکٹس کی بات ہے تو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے بھائی کہ ایک عام شخص بہت معمولی پڑھا لکھا صرف وہ اگر اس کے پاس موبائل فون ہے کیمرہ ہے اور وہ کچھ جانتا ہے تو اگر وہ ویڈیوز بنانا سٹارٹ کر دے تو یقیناً یوٹیوب پر وہ آگے بڑھ جائے گا میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو بہت معمولی پڑھے لکھے ہیں لیکن وہ ارننگ کر رہے ہیں تو اگر وہ کر رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں اس میں صرف دو چیزیں ضروری ہیں نمبر ایک کہ ارادہ پختہ ارادہ کر لیں کہ میں نے روز ایک ویڈیو بنانی ہے بلا ناگا اگر ایک سال ہو چکا ہو چیلنگ کو تو آپ کی ویڈیوز جو ہیں وہ تقریباً ساڑھے تین سو سے اوپر ہوں تو پھر یہ آپ کامجابی کی طرف گامزن اپنے آپ کو تصور کریں اگر آپ مہینے میں ایک ویڈیو بناتے ہیں تو پھر یقیناً آپ اس گول کو اچیو کرنے میں بہت ٹائم لے گئے گا آپ کو ایک تو یہ ہے کہ ارادہ کر لیں اور آج سے ہی ارادہ کر لیں اور کام کو شروع کر دیں آپ یقیناً آہستہ آہستہ دیکھیں گے کہ آپ گروہ کرنا شروع ہو جائیں گے یوٹیوب پہ دوسری بات جو آپ کو یاد رکھنی ہے کہ اگر شروع شروع میں آپ کو ویوز نہیں ملتے یا کوئی بیڈ کمنٹ کرتا ہے تو اس سے گھبرا کر آپ نے کام کو چھوڑ نہیں دینا بہت ساری لوگ محض اس لیے کامجاب نہیں ہوتے کہ شروع میں ویوز کام آتے ہیں ایسا ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے آج جو بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں انہوں نے بھی زیرو سے ہی سٹارٹ کیا تھا ان کے بھی ویوز نہیں آتے تھے پہلا ایک ہزار سبسکرائبر کرنا بڑا مشکل کام لگتا ہے لیکن آہستہ ایسا یقین مانے آپ کے ایک مہینے میں پھر ایک ہزار سبسکرائبر آنے شروع ہو جائیں گے پھر پندرہ دن میں آنے شروع ہو جائیں گے امید رکھنی ہے باندھے رکھنی ہے محنت سے کام کرنا ہے اپنا کانٹینٹ بنانا ہے یوٹیوب پہ رکھنا ہے تو یقینا کامیابی ہوگی دل نہیں چھوڑنا اور سب سے اہم بات جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہاں کل سے شروع کرتے ہیں ہاں پرسوں سے شروع کرتے ہیں اور ان کا کبھی کل آتا ہی نہیں ہے تو ایک کام کریں اگر آپ نے کام کرنا ہے تو جسٹ نوڈ ڈسائیڈ کریں اور اس کا آغاز کر دیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر آپ کانٹینٹ اپنا بنائیں سلسل بنائیں اور طریقے سے کام کرتے رہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے یوٹیوب سے ارننگ کرنا صرف اور صرف محنت ضروری ہے تو میں امید کرتا ہوں اگر یہ دو چاہ ٹیپس آپ نے سمجھ لی ہوں گی تو جو لوگ پیسے نہیں کمارے ہوں گی ان کو بھی سمجھ آگئی ہوگی کوئی پیسے کیوں نہیں کمارے اور جو لوگ پیسے کمانا چاہتے ہیں اگر وہ ان ٹیپس کو فالو کریں گے تو یقیناً ارننگ کریں گے میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور اگر ابھی تاکہ آپ نے ہمارے چنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چنل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کچھ نیچزوں کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ